ہاں یہ پرسہ دیتے ہیں اس چار سال کی یتیمہ کو کہ جسے سکینہ کار جاتا ہے ابھی جتنے مادمیان یہاں پہ کھڑے ہیں اور جتنی میری ماں بہنیں کھڑی ہیں ساری آپ نے زیارتیں کی لیکن سارے کافلے میں سب لوگ تو آ گئے ہیں لیکن ایک جو چار سال کی حسین کی یتیمہ ہے جسے سکینہ کار جاتا ہے وہ نہیں آئیں وہ شام کے زندان میں آج بھی قیدیں اور اب آج بھی آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے سارے منغار میرے تامیل وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن ایک حسرت شہدادی سکینہ کی بیان کر رہا ہوں بس مور سلامت رہیں جتنے یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں یہ سب پرسہ دینے آئیں اس شام والی بی بی کو بس دعا کرتے رہے ہیں کہ جیسے ہم پرسہ یہاں پہ پیش کر رہے ہیں بس ہمیں اس شام والی بی بی کو ہم شام جا کر بھی ایسا ہی پرسہ پیش کریں شہدادی سکینہ کو اور وہاں پہ جا کے ثبوت دیں کہ اتنے چاہنے والے بی بی آپ کے موجود ہیں کیا کہتی ہے اپنے بھائی سجاد سے کہتی ہوگی ہاں سکینہ نے کہا ہوگا اے بھائیہ آبد مزتر سکینہ نے کہا ہوگا اے بھائیہ آبد مزتر سرِ عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا ابھی سب کی شبیہ آپ دیکھ رہے ہیں پرسہ دیں اس حسین کی اتیمہ کو کیا کہتی ہے ارے میں سمجھوں گی کسی نے اسے لگایا ہے مجھے آکر سرِ عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا سارا سارا کافلہ وطن جائے گا لیکن ہائے شہزادی سکینہ کیا کہتی ہے کجیب انداز میں بی بی کہتی ہے وطن جاؤں تو میری بالیاں بھی ساکھ لے جانا تم اپنے راتوں سے یہ بالیاں سغرا کو پہنانا یہ کہنا یاد کرتے کرتے تم کو مر گئی خواہ کرے رونے میں کو تاہینے کریں کلاک دیا یہاں میں پتہ نہیں اگلے سال کسے محرم نصیب ہونو دعا کرتے رہے ہیں جیسے اس سال بھی ہم نے محرم کہا ہے اگلے سال بھی ہم اور ساری زندگی مولا کو پرسا دیتے رہے ہیں حسین کی عطیمہ سرِ عباس جب آئے میری دربت پہ رکھ دینا شکر مناؤں کہ آپ کو کربلا سے کفن مل جاتا ہے لیکن ہائے بھی بھی سکینہ کیا حسرت ہی کہتی ہے جیب انداز میں اے بھائیہ تم نے ظالم سے کفن میرے لیے لینا جو میں نے جو میں نے پیغیم رکھا ہے اسی کرتے میں دفنانا میں یہ کرتا میں یہ کرتا رسول اللہ کو دکھلاو گے جا کر خدای ناواز اب رحمت نازل کرے رویا کرے لے تو دبا کے لئے رویا کرے چونکہ جس کا رونے کا حق تھا یا تو اسے تازیہ نے بار کے چھپ کر آیا جاتا تھا یا ایسا نیزہ چھویا جاتا تھا سرِ عباس جب آئے میری دربت پہ رکھ دینا عجب نہیں حسین کے تیمہ اتنی سے ہوں گے اپنے ننننن ہاتھوں کو گھالوں پہ لے جاتی انہیں اور کہتے ہوگی بتاؤگی کہ کتنا شمرنا درے لگائے گے ارہ تمہ چھے بھی نگن پائی کہ میں نے کتنے کھائے گے میرے میرے رخصار سے ابھی لگو بہتا ہے رہ 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 کر بی بی سکینہ یقین یہاں موجود اتنے سارے پرسہ دار کرے آج آپ اکیلی نہیں سر سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا بی قجیب بی بی کہتی اور عبال فضل عباس کو پرسہ دے اپنی آنکھوں سے عشق جاری کر کے کیا کہتی بی بی سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا کہوں گی اپنے اموں سے کہ میں پیاسی نہیں ہوا بے ارے مجھے پانی پلاتی گئے میری زخمی پھپی زینب مگر یہ غم گھ کے پیاس آگے وہ ننال اصغر پرسادے امام زمانہ کی بارگاہ میں سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا میں سمجھوں گی کہ سینے سے لگایا ہے مجھے آکھ سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا اولاد والے کھڑے نا آپ بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے سنیں اس بی بی کے حضرت کیا کہتی ہے حسین کی اتیمہ بہت دن ہو گئے بابا کو بھی دیکھا نہیں میں نے مگر 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 امید کا دامل ابھی چھوڑا نہیں میں نے ارے کبھی تو اپنے سینے پہ سلائیں گے مجھے آکھے سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا ایک آخر پرسا پیش کرتے ہیں اتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں شہد عدی سکینہ کو پرسا دینے کے لئے کیا کہتی ہے بی بی سناؤ حال دے کس کو کس سنے نہیں آتا اے بھائی اے بھائی قیدیوں سے کیا کوئی ملے نہیں آتا ہمارا ہمارا اس بھری دنیا میں کیا کوئی نہیں آتا سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا میں سنجھوں گی کس سینے سے لگا آیا ہے مجھے آکھے سر عباس جب آئے میری تربت پہ رکھ دینا